اچھے انداز میں آتے ہیں سرورِ قرآن سنا رہے تھے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے تھے شاعر کہتا ہے کہ خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو خود اپنی جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی غلط کام کرتے ہو نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو حضرات میں بار بار کہہ رہا ہوں جو لوگ بالکل روڈ پر کھڑے ہیں بھائی صاحب جو لوگ روڈ پر کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہو بھائی بیٹھ جاؤ نا بیٹھ جاؤ پلیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے یہ بیٹھ جاؤ بھائی تمامی حضرات آ جائیں یہ بچے دیکھنے میں بہت اچھے ہیں بھائی پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑے تھوڑے بچے پیچھے چلے جاؤ ہٹ جاؤ یہاں سے بلکل ایک دم اور بڑے بڑے آگے آ جاؤ بھائی صاحب آگیا کے لیے آ جائے کیونکہ نبی کی محفل ہے اس میں تو آگے آ کر بیٹھنا چاہیے جو جتنا آگے ہوگا قسم خدا کی میدانی محشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے ہی آگے اس کو رکھیں گے جو بچے ہیں پیچھے حضرات بہت دل پہنچ جائیں ہٹ جائیں یہاں سے بلکل اور جو بڑے بڑے پیچھے بیٹھیں بہت دل دیل دی آگے کے لیے تشریف لائیے میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ ہمیں ناز ہے ہمیں ناز ہے ہم نے یہ عبادت کی ہے ہمیں ناز ہے ہم نے یہ عبادت کی ہے چہرے گمبت خزرہ کی زیارت کی ہے چہرے گمبت خزرہ کی چہرے گمبت خزرہ کی زیارت کی ہے اور اس سے نہ کرنا اس سے نہ کرنا اس سے نہ کرنا کبھی تاج محل کا چرچہ اس سے نہ کرنا کبھی تاج محل کا چرچہ جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے جس نے جس نے جس نے سرکار کے روزے کی زیارت کی ہے بھائی صاحب کیلہ ارے بھائی ادھر آ کر کے بڑھ جائیں گے تو آپ سے کوئی نوٹ مانگنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہے بس آپ ہوتوں سے سبحان اللہ کہتے رہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے بھائی صاحب تھوڑے تھوڑے آگے کے لیے تشریف لے آئیے یہ بچے بیٹھے ہیں آپ حضرات جب آگے آ جائیں گے تو یہ محفل جارہاں اچھی لگنے لگے گی حضرات محترم جو پیچھے کھڑے ہیں میرے بھائی اگر آپ نہیں آئیں گے تو میں کہوں گا کہ میں اپنی زد پر آڑا رہوں گا میں اپنی زد پر آڑا رہوں گا تم اپنی زد پر آڑے رہو گے میں اپنی زد پر آڑا رہوں گا تم اپنی زد پر آڑے رہو گے غلامِ نبی ہوں گے غلامِ نبی غلامِ نبی ہوں گے تو آ جائیں گے محفل میں ورنہ اسی طریقے سے پندال کے باہر کھڑے رہیں گے ورنہ اسی طریقے سے پندال کے باہر کھڑے رہیں گے میں شیر پڑھ رہا تھا کہ ہمیں نازہم نے یہ عبادت کی ہے چہرے گمبدِ خضرہ کی زیارت کی ہے اور اس سے نہ کرنا کبھی تاج محل کا چرچاہ جس نے سرکار کے روسے کی زیارت کی ہے جس نے جس نے سرکار کے روسے کی زیارت کی ہے اور حضراتِ محترم یہاں جو ہے آپ اولاہ وزرات ان علماء کرام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں بڑے خوص نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آپ کے اس گرام موسیٰ دھبیا میں آج اس جلسے کا انقاط کیا گیا ہے لیجئے حضرات میں پروگرام کو آگے بلاتا ہوں اور پانچ منٹ کے لیے تقریر کرنے کے لیے حافظ صلی اللہ علیہ وسلم اہو کو بلاتا ہوں لیجئے ان کا استقبال کیجئے اور نعرہ لگائیے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیسانِ عالی حضرت نعرہ تقبیر نعرہ رسالت